السی کے بیچوں کا شمار سوپر فوڈز میں کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اتنے کے زبردست اور حران کن فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے فوڈ کے استعمال سے ہو پائیں نوے فیصد سے بھی زیادہ لوگ جو فلیک سیٹ یعنی السی کے بیچوں کا استعمال کرتے ہیں انہیں فائدے کی بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ فلیک سیٹ کو غلط طریقے سے غلط مقدار میں اور غلط وقت پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور السی کے بیچوں سے ہونے والے یہ سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھئے گا جو چیز جتنی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اگر اس کو غلط طریقے یا غلط مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس سے ہونے والے سائیڈ افیکٹس بھی اتنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو چار چیزیں بتائیں گے نمبر ایک کہ اگر آپ غلط طریقے یا غلط سے زیادہ السی کے بیچوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سے خطرناک سائیڈ افیکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر دو کن لوگوں کو السی کے بیچوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تیسرے نمبر پر آپ کو السی کے بیچ استعمال کرنے سے حانصل ہونے والے حران کن فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جبکہ چوتھے نمبر پر آپ کو السی کی بیچوں کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ صحیح وقت اور صحیح مقدار بتائیں گے جو کہ جانا آپ کے لیے بے انتہاز ضروری ہے اگر آپ السی کی بیچوں سے بھرپور فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ویڈیو کو آکر تک دیکھئے گا اور بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل لوٹفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اگر آپ فلیک سیڈ یعنی ال سی کے بیچوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتی ہیں تو آپ کی بوڈی میں بہت خطرناک ہارمونل ایم بیلنس پیدا ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے ہارمونز ایم بیلنس ہو سکتے ہیں جس ویسے اکسل لوگوں کو سوستی اور دکاوٹ رہنا شروع ہو سکتی ہے اکسل لوگوں میں مٹاپا چھانا شروع ہو سکتا ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اس خطرناک ہارمونل ایم بیلنس کے چلتے مقصود مسائل اور مقصود پرشانیوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اس ہارمونل ایم بیلنس کشکار مرد بھی ہو سکتے ہیں اور خواتین بھی اسی طرح کچھ لوگوں کی بوڈی میں الرجک ریاکشنز ہو جاتے ہیں ان الرجک ریاکشنز کے چلتے کچھ لوگوں کی سکین پر ریشز پڑھنے لگتے ہیں تو کچھ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح السی کے بیچوں کو غلط ریکی سے استعمال کرنے کے وجہ سے آپ کی بوڈی میں انفلامیشن بہت زیادہ بھڑ سکتی ہے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ بدحضمی کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو شدید نویت کی قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے آنتوں میں بلوکیج پیدا ہو سکتی ہے جس ویسے کھایا گیا کھانا اور پیا گیا پانی آنتوں سے آگے نہیں بڑھتا اسی طرح کچھ لوگوں کی آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے کچھ لوگ بلوٹنگ اشکار ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو گیس رہنے لگتی ہے الچی کے بیچوں کا شمار سوپر فوڈز میں کیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کرنے سے آپ کو اتنے کہران کن اور زبردست ہیلتھ مینیفیٹز حانسل ہوتے ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے فوڈ کے استعمال سے ہوں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ الچی کے بیچوں کے استعمال سے آپ کو صرف ہیلتھ مینیفیٹز حانسل ہوں نہ کہ انسائٹ فیکٹس کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو ہمیشہ ٹھیک طریقے سے ہی استعمال کریں جو کہ طریقہ ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے بتائیں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو الچی کے بیچوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگ جنہیں تھائیرویٹ کا مسئلہ ہے انہیں الچی کے بیچوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ الچی کے بیچوں کے اندر فائٹک ایسیڈ مجود ہوتا ہے جو کہ تھائیرویٹ کے مریضوں کی بوڈی میں اور نیوٹریشن کے جذب ہونے کو مزید کم کر سکتا ہے اسی طرح سائنوجینک گلائکو سائٹس بھی پائے جاتی ہیں جو کہ سلفر کمپاؤنڈز کو اپنے ساتھ باؤنڈ کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تھائیرویٹ کے مریضوں کو الچی کے بیچوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ایسے لوگ جو کہ جب بھی الچی کے بیچوں کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کے الرجک ریاکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ الچی کے بیچوں کے استعمال سے انہیں گیس رہنا شروع ہو جاتی ہے بلوٹنگ ہو جاتی ہے یا انہیں بدحجمی کی شکایت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو بھی الچی کے بیچوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح حاملہ خواتین بھی السی کے بیچوں کے استعمال نہ کریں لیکن ان کے علاوہ تمام ہی لوگ السی کے بیچوں کو استعمال کر سکتے ہیں ان کشمار سوپر فوڈز میں کیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کرنے سے آپ کو بے شمار ہیلتھ بینفٹس حاصل ہوتے ہیں اگر نیوٹریشن کی بات کریں تو السی کے بیچوں کے اندر اتنی زیادہ نیوٹریشن مجود ہوتی ہے کہ شاید ہی بزار میں ملے والا کوئی ملٹی ویٹیمن یا فوڈ سپلیمنٹ اس کا مقابلہ کر پائے اگر ایک کھانے کے چمچ السی کے بیچوں کی بات کریں تو ان کے اندر صرف 37 کیلوریز مجود ہوتی ہیں جو کہ بہت کم ہیں لیکن کیلوریز کے مقابلے میں نیوٹریشن بے تہاشا پائے جاتی ہے ایک کھانے کے چمچ السی کے بیچوں میں 3 گرام ہیلتھی فیٹس مجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بوڈی، دل، دماغ اور نظر کے لیے بہت زیادہ ضروری اور ہیلتھی ہیں 2 گرام ہائی کوالٹی پروٹین پائے جاتے ہیں 2.8 گرام فائبر جس میں سولیبل اور انسولیبل دونوں فائبر شامل ہیں مجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامین بی ون ویٹامین بی سیکس، مگنیشم، مگنیز سولینیم، زنگ، کوپر، فاس فورس آئرن، کیلشم اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹ بھی پائے جاتے ہیں السی کے بیچوں کے اندر طاقتور انٹی آکسڈنٹس اور پلانٹ کمپاؤنٹس بھی مجود ہوتے ہیں جیسے کہ لگننز اور فائٹو ایسٹرولز السی کے بیچوں کو پلانٹ بیسٹ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کا بیس سورس مانا جاتا ہے یہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس آپ کی بوڈی میں انفلامیشن کو کم کرتے ہیں کولیسٹرول کو دل کی شریانوں میں جمنی نہیں دیتے اور دل کے دورے کے خطرات کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں آپ کی برین ہیلتھ نروس سسٹم اور آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہت بہترین ہیں ہائی بلیڈ پیشر کے مریضوں کو بھی السی کے بیچوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ان کا استعمال سسٹولک اور ڈائیسٹولک بلیڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے جبکہ السی کے بیچوں میں موجود پروٹین، پلانٹ بیسٹ کمپاؤنڈ اور طاقتور انٹی آکسڈنٹس آپ کے دل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور طاقت دیتے ہیں ان کا استعمال جسمانی قوت اور طاقت کو بڑھاتا ہے السی کے بیچوں میں سولیبل اور انسولیبل دونوں قسم کے فائبر موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی چھوٹی بڑی آنٹ کی صفائی کرتے ہیں آنٹوں میں گوڈ بگٹیریا کے دات کو بڑھاتے ہیں جس ویسے کھایا گیا کھانا نہ صرف بہتر طور پر حضم ہونے لگتا ہے بلکہ کھانے میں موجود تمام ہی نیٹریچن آپ کی بوڈی کا حصہ بنتی ہے یہ فائبر کھائے گے کھانے کو آنٹوں میں آگے آسانی سے موو ہونے میں مدد کرتا ہے جس ویسے کبز کا خاتمہ ہو جاتا ہے کبز کے خاتمے کے لیے صدیوں سے السی کے بیچوں کا استعمال کیا جاتا آ رہا ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور تیزی سے آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان کو ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ لو کاربز جبکہ ہائی پروٹین فائبر اور گوٹ فیٹس فوڈ ہیں اس وجہ سے وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ آئیڈل ماننے جاتے ہیں انہیں استعمال کرنے سے بیجا بھوک میں کمی آتی ہے آپ کو دن بھار فوڈ کریونگز کم ہوتی ہیں جس ویسے آپ کم کھانا کھاتے ہیں اسی طرح السی کے بیچ استعمال کرنے سے بلیڈ میں شگر کم ہوتی ہے جو کہ اگین آپ کو وزن کم کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے اسی طرح ان کے اندر گوٹ فیٹس مجود ہوتے ہیں جو کہ جسم کو ریکوائر ہوتے ہیں جسم میں وجود فالتو جربی کو برن کرنے کے لیے اسی کی بیچ استعمال کرنے سے بوڈی میں پیدا ہونے والا ہارمونل ایم بیلنس ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے ہارمونز بیلنس میں آ جاتے ہیں جس ویسے آپ بہت ساری کمپلیکیشن سے مفوض رہتے ہیں اسی کی بیچوں میں لگننز پائے جاتے ہیں جو کہ ایک طاقتور انٹی اکسڈنٹ ہونے کے ساتھ فائٹو ایسٹروجن کے طور پر بھی کام کرتے ہیں لگننز خواتین کی بوڈی میں ایسٹروجن ہارمون کے لیول کو بیلنس کرنے میں مدد کرتے ہیں یعنی اگر ایسٹروجن ہارمون کا لیول کم ہے تو اس کو بڑھائیں گے اور اگر بڑھا ہوا ہے تو اس کو کم کرنے میں مدد کریں گے اس طرح خواتین کی بوڈی میں ایسٹروجن ہارمون کا لیول بیلنس میں رہے گا اسی طرح ایلسی کے بیچوں کا استعمال خون میں بڑے ہوئے شگر کلیول کو کم کر کر بوڈی میں انسولین ریزسٹنس کی کنڈیشن پیدا ہونے سے روکتا ہے یہ چیز نہ صرف ڈائیپٹیز کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مد رہتی ہے بلکہ جن لوگوں کو ڈائیپٹیز کا مرض نہیں ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے السی کے بیچ پھیپڑوں کو طاقت دیتے ہیں اس لیے دمیک مریضوں کے لیے بہت بہترین ہیں ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں ہڈیوں اور جوڑوں میں ہونے والی دردوں کو دور کرتے ہیں آرثرائٹس سے بچنے میں مدد کرتے ہیں گردوں کو طاقت دیتے ہیں اگر آپ کی سکن روکھ سکی اور بے جان ہوتی جا رہی ہے تب تو آپ ان کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ گوٹ فیٹ سے برپور ہوتے ہیں سکن کی ڈرینیس کو دور کرتے ہیں اور بلکل موسچرائز، گلوئنگ اور فریش بنا دیتے ہیں السی کے بیچوں کے استعمال سے بالوں کی گروت بڑھ جاتی ہے اور ان کے اندر طاقتور انٹی کینسر پروپٹیز بھی پائے جاتی ہیں اور ان کا استعمال آپ کو بہت سے اقسام کے کینسر سے بچنے میں مدد کرتا ہے جن میں بریسٹ کینسر، سکن کینسر، بلیٹ کینسر اور لنگز کینسر کے علاوہ اور بھی دیگر اقسام کے کینسر شامل ہیں لیکن السی کے بیچوں سے ان تمام فائد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ کبھی بھی آپ نے السی کے بیچوں کو ڈریکٹ استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس طرح سے نہ تو یہ آپ کو حضم ہوں گے اور نہ ہی ان کے ہیلس بینفٹس آپ کو حاصل ہو پائیں گے اور کیونکہ ان کے اندر فائٹیک ایسٹ بھی مجود ہوتا ہے اگر السی کے بیچوں کو ڈریکٹ استعمال کیا جائے تو ان کا استعمال آپ کی بوڈی میں نیوٹریشن کے جذب ہونے کو کم کر دے گا اس لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے السی کے بیچوں کو ڈرائر روست کر لینا ہے ان کو روست کر لینے سے ان کے اندر مجود فائٹیک ایسٹس میں جتنے بھی نقصان دے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ تمام ختم ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے السی کے بیچوں کو روست کر لینا ہے اور اس کے بعد انہیں تھنڈا ہونے دینا ہے جیسے ہی السی کے بیچ تھنڈے ہو جائیں آپ نے انہیں گرینڈ کر کر ان کا پوڈر تیار کر لینا ہے السی کے بیچوں سے میکسیموم ہیلتھ بینفیٹس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ انہیں ہمیشہ پوڈر کے شکل میں ہی استعمال کریں آپ زیادہ مقدار میں پوڈر بنا کر کسی ایٹ اٹ جار یا شیشی میں ڈال کر تقریباً دس سے بارہ دن تک انہیں فریج میں مفوظ کر کر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن دس سے بارہ دن سے زیادہ آپ نے اس پوڈر کو فریج میں نہیں رکھنا اب آپ کو یہ تو پتہ چال گیا کہ آپ نے السی کے بیچوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے لیکن کس مقدار میں استعمال کرنا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ پہلی پہلی دفعہ السی کے بیچوں کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے صرف آدھا چائے کا چمچ السی کے پوڈر کا ہی استعمال کرنا ہے شروع میں کم از کم پانچ دن تک آپ نے صرف آدھا چائے کا چمچ ہی السی کے پوڈر کا استعمال کرنا ہے اور پانچ دن بعد آپ اس کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ پورا چائے کا چمچ ایک ساتھ استعمال نہ کریں بلکہ آدھا چائے کا چمچ صبح اور آدھا چائے کا چمچ شام کو استعمال کریں اس طرح سے السی کے بیچوں میں جو نیوٹرنس مجود ہوتے ہیں وہ بہتر طور پر آپ کے جسم میں جذب ہو پاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ مزید السی کے بیچوں کی مقدار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر سے آپ نے پانچ سے سات دن بعد ہی اسے بڑھانا ہے لیکن اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے ایک دن میں کبھی بھی دو کھانے کے چمچ سے زیادہ السی کے بیچوں کا استعمال نہیں کرنا ایک دن میں زیادہ سے زیادہ آپ تین کھانے کے چمچ السی کے پورٹر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ایک دن میں دو کھانے کے چمچ سے زیادہ استعمال نہ کریں السی کے بیچ میں جو زیادہ تر نیوٹرنس اور کمپاؤنٹس پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ فیٹ سولیبل ہیں اس لئے السی کے بیچوں کا استعمال آپ پانی کے ساتھ نہ بلکہ کسی فیٹ کے ساتھ کریں جیسا کہ آپ دودھ کے ساتھ ان کو استعمال کر سکتے ہیں السی کے بیچوں کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا سب سے بیسٹ آپشن رہتا ہے دودھ کے علاوہ آپ دہی میں ڈال کر بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا دلیے پر یا سیلٹ پر چھڑک کر بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے جب بھی آپ نے السی کے بیچوں کا استعمال شروع کرنا ہے آپ نے اپنے پانی کی انٹیک کو بڑھا دینا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر پہلے آپ بارہ گلاس پیا کرتے تھے پانی تو اب آپ نے چودہ گلاس کر دینا ہے کیونکہ ایل سی کے بیچ بوڈی میں جانے کے بعد پانی کو جذب کرتے ہیں اس لیے پانی کے انٹیک آپ نے لازمی بڑھانی ہے ادروائز آپ کو بدحضمی یا قبض رہنا بھی شروع ہو سکتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیملی ہیلتھ اینڈ ویڈیو ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آلڈنفکیشن کو سیلیکٹ کر لی جئے گا